کمال کی بات کہی کہ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بات ملا مای ایف ایم سے میں ہوں ارجے کارتی کے ایک چھوٹی سی کہانی ایک بار ایک شہر میں امیر ویٹھتی رہتے تھے سیڑ جی کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور اسی چکر میں انہیں گھمند ہو گیا تھا انہیں لگتا تھا کہ پیسہ پھینکیں گے اور جو چیز چاہتے ہیں وہ پاسیبل ہو جائے گی ایک بار وہ ایسے ہی کچھ پڑھائی لکھائی کا کام کر رہے تھے اپنا اکاؤنٹس والا انہیں دکھنا تھوڑا کم ہو گیا اور یہ بیماری دھیرے دھیرے بڑھ گئی انہیں دکھنا بند ہو گیا ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں انہوں نے علاج کروایا اپنے شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن بات نہیں بنی کسی نے کہا کہ ویتی جی کو دکھاؤ حکیم کو دکھاؤ جادو ٹونے کا چکر ہے وہاں دکھاؤ سب کچھ سیڈ جی نے کیا بات نہیں بنی جس راج جی میں رہتے تھے اس کی کیپٹل میں گئے راجتانی میں گئے وہاں جا کر کے علاج کروایا لیکن بات نہیں بنی لوگوں نے کہا بھائی ویدیشوں کے ڈاکٹر کو دکھاؤ لو ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ سیڈ جی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ کو ہرا رنگ دیکھنا ہے سیڈ جی نے کہا تو بڑا آسان ہے کر لیں گے سیڈ جی اپنے واپس گھر پر آئے اور انہوں نے گھر میں بڑا سا گارڈن لگوا دیا اب سیڈ جی رات دن زبعہ شام گارڈن میں بیٹھے رہتے کیونکہ انہیں ہرا دیکھنا تھا ہرا دیکھتے رہتے سیڈ جی کو لگا تو بڑی دکھت کا کام ہو گیا ہے یہاں بیٹھا رہا ہوں گا تو بات نہیں بنے گی سیڈ جی نے کہا ایسا کرو پورے گھر کو گرین کروا دو گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے جو ہری نہ دکھ رہے ہو سیڈ جی کے پاس پیسی کمی نہیں تھی نوکھروں نے کام شروع کر دیا گھر کی پتائی کا کام چال ہو گیا ہرا پت نے لگ گیا گھر ایک دن ایسا ہی ایک بندہ وہاں سے نکل رہا تھا اس نے دیکھا کہ بڑا عجیب گھر ہے بھئی پورا ہرا پتا ہو گیا ہر چیز ہری ہو رکھی گیٹ سے لے کر کے ہر چیز وہ بندہ اندر چلایا اس نے دیکھا کہ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ہری نہیں تھی اس نے کہا اس گھر کے مالک سے ملنا ہے نوکھروں نے کہا کہ سیڈ جی بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں وہ سیڈ جی کے پاس گیا اس نے کہا ایسا کیا ہو گیا مطلب کہ آپ نے پورا گھر ہرا کروا دیا ایک چیز نہیں چھوڑی جو ہری نہیں ہو سیڈ جی نے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئیہ جو دیکھو ہرا دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اس ویکتی نے جو کھا دھیان سے سنی گیا اس نے کہا کہ سیڈ جی ہرا رنگ کروانے کی ضرورت کیا تھی دنیا کو ہری کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ ہرے رنگ کا چشمہ خرید لیتے آپ کو سب کچھ ہرا دکھائی دیتا زندگی میں اگر آپ سوچیں گے تو بڑی سے بڑی سمسیا کا سیلیوشن آپ کو ملے گا بشرتے آپ سوچنا چاہیں اور صحیح دشاں میں سوچنا چاہیں 94.3 YFM سے RJ Kartik آپ سے یہ کہتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے